عوض باللہ بن شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام سلسلے گفتگو تاریخ کربلا پہ جاری و ساری تھا ہم بتا رہے تھے امام حسین علی مقام علیہ السلام کا مدینہ سے جب آپ کی روانگی ہوتی ہے اس سے پہلے کے حالات تاکہ تاریخ کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکے اور ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو انشاءاللہ تعالی سلسلہ در سلسلہ پوری تاریخ کربلا سنائیں گے مدینہ سے واپسی مدینہ کے حالات تک انشاءاللہ تعالی تو آج جو گفتگو ہے گفتگو کا چھٹا حصہ ہے اور پانچویں حصے میں ہم نے بتایا کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یزید نے مروان کو کس طرح سے خط لکھا تھا اور یاد رہے کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان جو تھا مر جاتا ہے یزید نے خلافت کو سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ جو مدینہ کا گورنر تھا اسے معذور کر دیا تھا معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں مدینہ کا گورنر حضرت عثمان غنی جو تھے ان کا داماد مروان تھا اور اب اس کی جگہ پہ یزید نے اسے ایک نیا گورنر جو بنایا وہ ولید ابن عطبہ کو کرا دیا اب ولید کو جو پہلا خط لکھا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ حسین ابن علی عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر ان لوگوں سے بیعت لو جس طرح سے بھی ممکن ہو جس کی تفصیل آن بیان کر چکے ہیں اب جب امام علی مقام علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا مدینہ کے حالات بہت زیادہ عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گئے کیونکہ یزید چاہتا ہے حسین ابن علی کی بیعت لیکن امام علی مقام انکار کر چکے ہیں اور امام نے یزید کے بارے میں مکمل بتایا کہ یزید کون ہے یہ زانی ہے یہ شرابی ہے یہ گانے سنتا ہے یہ بندروں سے کھیلتا ہے پوری مضمت بیان کی جو دین شریعت کی نگاہ میں تھی اور یزید کی ان تمام حرکات سے پردہ ہٹا دیا کہ جن حرکات پہ یزید کے باپ معاویہ ابن عبی صفیان کے دور میں پردہ ڈالا گیا تھا اب جب اس معاملے کو دوسرا دن ہوتا ہے تو امام حسین علی مقام جب گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں مروان ملتا ہے اور وہ امام سے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول میں آپ کا خاطر خواہوں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں امام حسین علی مقام علیہ السلام نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ مدینہ رسول اور اسلام اس قدر غریب ہو گیا ہے کہ اب تجھ جیسے لوگ لوگوں کو نصیحت کریں گے امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیری نصیحت پر افسوس نہیں ہے اس لیے کہ تجھ سے اس سے بہتر کی توقع ہے ہی نہیں تو وہی ہے کہ جو ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھا اور تجھ پر میرے نانا رسول خدا نے اللعنت کی تھی اور اس کے بعد امام نے فرمایا اے مروان کیا تُو نہیں جانتا کہ یزید الانیہ زناکار ہے شراب خور ہے اور برے افعال الانیہ طور پر انجام دیتا ہے اور کیا تُو نہیں جانتا کہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت آلِ عبی صفیان پر حرام ہے اب مروان کہتا ہے کہ اے فرزن رسول میں آپ کے پیچھے اس وقت تک پڑا رہوں گا پیچھے لگا رہوں گا آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کر لیتے وہاں پہ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نجس اور نجاست خور دور ہو جا کیا تُو نہیں جانتا کہ پروردگار عالم نے ہم اہلِ بیعت کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا ہے جب امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو مروان پیچھے ہٹ گیا اب اس میں تفصیل موجود ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کو جب یہ بار بار بیعت کا کہہ رہا تھا تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے فلان ابن فلان کے بیٹے خاموش ہو جا اب تُو مجبور کرے گا حسین کو اس بات پر کہ وہ یزید کی بیعت کر لے اس طرح کے مدینے کے حالات بن چکے تھے اب اس نے یہ ساری باتیں یزید کو خط میں لکھیں اور یزید نے بعد میں جواب بھی دیا اور ولید کو بھی ایک خط لکھا جس میں بار بار یزید یہی کہہ رہا تھا کہ ولید جو کام تجھے کہا گیا ہے اسے اسی کے مطابق انجام دے اور اگر ویسے انجام دے گا تو میں تمہیں بہت زیادہ مال دوں گا حتیٰ کہ اپنے لشکت کا سلار بھی بنا دوں گا وہ کام کس کے اوپر زور دے رہا تھا یزید کون سا کام کہ اگر حسین ابن علی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے اگر نہ کرے تو قتل کر دو بارہا ولید جب خط آتا تو پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میں قطعن قطعن حسین ابن علی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کروں گا میں یزید کی بات نہیں مانوں گا کہ یزید کے کہنے پہ میں حسین ابن علی کو قتل کر دوں اب عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کی بوری کوشش کی جا رہی ہے وہ مکہ کی طرف فرار ہو جاتا ہے اور عبداللہ ابن مطی جو تھا اسے گرفتار کر لے جاتا ہے جو کہ عبداللہ ابن زبیر کا بڑا قریبی رشتہ دار تھا عبداللہ ابن عمر جو تھا اسے ابھی گرفتار نہیں کیا گیا بعض تاریخ میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اور ان دیگر لوگوں نے سوائے امام حسین علی مقام نے سب نے یزید کی برحال بیعت کر لی تھی اب یہاں سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے جنہیں مسلمان اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں ان کے فرزندان جو تھے انہوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی اگر بیعت نہیں کی تھی تو جناب حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنا گوارہ نہیں کیا بلکہ پورا گھر جو تھا اسے خدا کی راہ میں قربان کر دیا انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم بتائیں گے کہ امام حسین علی مقام نے کس طرح سے جا کر ابن نانا رسول خدا کی قبر پر امت کا شکوا کیا اور بتایا کہ اب امت حسین سے کیا چاہتی ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو جاریوں ساری رہے گا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ محمد